ایک اور سوال ہے فرانس صاحب کے انجینئرز اور ٹیکنیشنز ہمارے ایریا کے کس طرح اس سی پیک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں اس پورے پروجیکٹ میں بدقسمتی سے انجینئرز کا کوئی رول نہیں ہے انجینئرز کا کام ٹیکنیشنز کو مینج کرنا ہوتا ہے اور جب بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہوتا ہے تو اس میں ریشو یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ اگر آپ اوپر سے ٹاپ سے ڈاؤن کی طرف دیکھیں تو پروجیکٹ ڈائریکٹر ایک ہوتا ہے انجینئرز کوئی پانچ یا دس ہوتے ہیں ٹیکنیشنز جو ہیں وہ سو سے پانچ سو ہوتے ہیں اور لیبر جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے تو اگر اس ریشو کے حساب سے دیکھا جائے جب چائنیز اپنا پیسہ لگا رہے ہیں آپ چائنیز کو تو وہ تو اپنا پیسہ لگا رہے ہیں آپ اپنا کوئی پیسہ لگا رہے ہیں کسی کے ساتھ پیسہ لگا رہے ہیں تو مل کے کاروبار کرتے ہیں تو آپ کی مرضی چلتی ہے اس کے ساتھ آپ میرے ساتھ کوئی پروجیکٹ لگا رہے ہیں تو میرے پاس پیسہ نہیں ہے پیسہ آپ کے ہے میں آپ کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کر رہا ہوں اور آپ لگاتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی چلتی ہے اب چائنیز پیسہ لگا رہے ہیں تو کیا چائنیز کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کی لیبر استعمال کر سکیں تو اس حساب سے چائنیز انجینئر تو وہ اپنا خود لے کے آئیں گے اور یہ وہ انجینئرز ہوں گے جن کا ایکسپیرینس پانچ سے دس سال بیس سال کا ہوگا اور جنہوں نے ان کمپنیز کے ساتھ چائنہ میں یا ان چائنیز کمپنیز کے ساتھ کسی اور ملک میں پروجیکٹ کیا ہوگا کر رکھا ہوگا پہلے سے ایکسپیرینس دوں گے تو وہ پروجیکٹ کے اندر انجینئر تو نہیں آئے گا لیکن تیکنیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی اور یہاں پہ تیکنیشنز اب یہاں پہ کس قسم کے تیکنیشنز کی ضرورت ہوگی یہاں پہ اگر ہم روڈ کے حوالے سے دیکھیں کہ جب یہاں سے ٹرافک ٹرولرز کے اوپر گزر رہی ہوگی کنٹینرز آپ کے گوادر جا رہے ہوں گے یا پھر گوادر سے واپسی کے اوپر آپ کے چائنہ کی طرف جا رہے ہوں گے تو بیسکلی یہ ٹرولرز کے اوپر اندھوں نے جانا ہے یہ ٹرولرز جو ہیں یہ ڈیزل انجین ہے اب ڈیزل انجین ٹرولر جتنا بھی ہے یہ ہائی ٹیک ہے اب اس کو اگر یہ موٹر وے کے اوپر جو آپ کے یہاں سے سنٹر روٹ کی موٹر وے گزر رہی ہے اگر یہاں پہ کوئی ٹرولر خراب ہو جاتا ہے تو پھر ان ٹرولرز کو موٹر وے سے اترنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اتریں جامپور شہر میں یا ڈی جی خان شہر میں آئیں اور اپنا ٹرولر ٹھیک کروا کے موٹر وے پہ چلے جائیں ایسی اجازت نہیں ہوگی وہ ٹرولر وہیں پہ رہے گا وہ موٹر وے پولیس کو کال کرے گا اور اس طرح سے ایک ٹیکنیشن اچھا اس میں میکینک نہیں ہے میکینک کا کام نہیں ہے یہ ٹیکنیشنز کا کام ہے ایسے لوگ جنہوں نے ڈی پلوما ڈی اے ہی کیا ہوا ہے یا بی ٹیک کیا ہوا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے میکینکل کے اندر آٹو موبائل کے اندر کیا ہوا ہے یہ لوگ آئیں گے اور ٹرولرز کو یہ ٹھیک کریں یعنی کہ میکینکس کا ان میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگی کیونکہ یہ جتنے بھی ٹرانسپورٹیشن ہوگی یہ ہائی ٹیک ہے ان میں جی پی اے سسٹم استعمال ہوا ہے اس کے اندر آپ کا یورو انجن آپ کے استعمال ہوا ہے اور میکینک کا بھی اتنا کام نہیں ہے کہ وہ اتنا ہائی ٹیک کام کر سکے تو یہ چیز صرف ڈیپلوما ہولڈرز کے لیے آئے گی دوسرے جو اس میں جو ٹیکنیشنز استعمال ہوں گے وہ ہوں گے ریفریجریشنز کے سب سے زیادہ جو اس کے اندر ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے آپ کا جو ہے ملہب ایسا کارگو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کی والز کی آئسکریم ہے یہ آپ کی کراچی سے آتی ہے یہاں تر تو یہ ریفریجریٹڈ آپ کے ٹرکس ہوتی ہیں تو اس کے اندر یہ آپ کا کارگو آتا ہوتا ہے تو آپ کو ایسے ڈیپلوما ہولڈر چاہیے ہیں جن کا ریفریجریشن کے اندر آپ کا تجربہ ہو ملہب یہ کارگو کو ٹھیک کر سکیں ریفریجریشن ایسی بسس کو یہ ٹھیک کر سکیں تو یہ ریفریجریشنز کے حوالے سے تو اس حوالے سے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ سی پیک سے فائدہ اٹھانے کے لیے کون سی سکلز کا ہونا ضروری ہے کس ٹائپ کی سکلز یہاں پہ میں یہ منشن کرتا چلوں کہ سی پیک ہے ہی ان لوگوں کے لیے یہ اپرچنیٹی ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو کہ نمبر وان پڑھے لکھیں نمبر ٹو سکلز ہیں اور سکل ہونے کے بعد نمبر تری جن کے پاس اپنا ایکسپیرینس ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے اب یہ لوگ پاکستان کے بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم لوگوں نے اس حساب سے تیاری نہیں کی اور ہم اس حساب سے آگے نہیں آئے تو پھر یہ مجبوراً چائنیز کو سٹاف وہاں سے لانا پڑے گا تو ابھی جس طرح سے میں نے بتایا کہ آپ کو میکینیکل آپ کو چاہیے آپ کو ریفریجریشن کے آپ کو چاہیے آپ کو آٹوموبائل کے آپ کو چاہیے آپ کو کیمیکلز کے بندے آپ کو چاہیے اب کیمیکلز کے بندے آپ کو کس طرح سے چاہیے مثال کے طور پر آپ ایک مکان بناتی ہیں جس طرح سے ابھی یہاں پہ اس وقت تیمپریچر 50 سنٹی گریڈ چل رہا ہے تو ہیٹ انسولیشن ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس میں سپری کرواتے ہیں کیمیکلز کا اس کا اصول ایسے ہے کہ جس طرح سے آپ کے پاس باٹر کولر ہے باٹر کولر کو اگر آپ کھول کے دیکھیں تو اس میں کیمیکل کی ایک لیئر بھری ہوتی ہے اندر پانی تھنڈا ہوتا ہے اور باہر آپ کا پانی باہر تیمپریچر آپ کا پہن زیادہ ہوتا ہے تو سیم یہی اصول اپلائے ہوتا ہے کہ آپ کیا کرواتے ہیں کنسٹرکشن کے اندر وہی لیئر جو کہ ایک وارٹر کولر کے اندر ہے وہی لیئر آپ وہاں پہ سپری کرواتے ہیں کنسٹرکشن میں تو اس حساب سے کیمیکلز کے لوگ بھی آئیں گے اور سیویل کا جس نے ڈپلومہ کیا وہ بھی اس کی ڈیمانڈ اس کے اندر آئے گی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ٹیکنیکل ایکسپورٹیز ہوں گی اگر ہوں گی انہوں نے پرپیشن کی ہوگی تو ان کو اپنے علاقوں میں ہی سب کچھ کاروبار کرنے کو موقع ملے گی سب کچھ وہی اپرچنیٹی مل جائے گی فرانس صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک کا کون سا طبقہ اس سی پیک کے روٹ سے فائدہ زیادہ اٹھا سکتا ہے جس طرح کہ میں نے ابھی پہلے آپ کے لیے عرض کیا کہ اس پروجیک میں کچھ ایسے لوگوں ہوں گے جن کا انڈاریک بینیفٹ ہوگا انڈاریک بینیفٹ کے اندر وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے موٹر وے کے اوپر موٹر وے سے نیچے نہیں موٹر وے کے اوپر اوپر ٹائر پینچر کی شاپ لگائی بھی ہے پیٹرول پمپ لگائی ہوئے ریسورنٹ لگائی ہوئے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا انڈاریک فائدہ ہے ٹھیک ہے یا پھر وہ لوگ جو کہ ٹیکنیشنز ہیں جس طرح سے میں نے کہا گاڑی خراب ہوگی تو آپ کو جو ہے بندہ آپ کو چاہیے جو کہ اس کو ٹھیک کر دے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں وہ کون سا طبق ہے جس کی چاروں امیلیاں گھی کے اندر اور پورا جسم کڑھائی کے اندر ہے یہ وہ طبقہ ہے جو کہ اس سارے کارگو کو ٹرانسپورٹ کرے گا مالب چائنا سے ریشیا سے منگولیا سے کذاکستان سے کنٹینرز اٹھائے گا گوادر لے کے جائے گا گوادر چھوڑے گا اور واپسی پہ خالی تو نہیں آئے گا خالی نہیں آئے گا اور وہاں سے کارگو اٹھا کر پھر واپس پاکستان سے گزرتے ہوئے ریشیا چائنا ان علاقوں میں چھوڑ کے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ اب یہ کوئی دیکھنے میں تو بالکل سیمپل سا کام لگتا ہے لیکن یہ سیمپل کام ہے نہیں ٹھیک ہے اس کے لئے پراپر ٹریننگ ہوتی ہے اس کے لئے آپ کی پراپر ایڈوکیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کام کو کرنے کے لئے آپ کا لازمی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا ایک سے تین سال کا ایکسپیڈنس ہو آپ کی ایڈوکیشن جو ہے وہ بزنس بیک گراؤنڈ کی ہو آپ بی کام ہو سکتے ہیں آپ ایم کام ہو سکتے ہیں آپ بی بی ہو سکتے ہیں آپ ایم بی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کرنے کے بعد آپ کو کراچی جا کر یونائٹڈ نیشنز کے تعاون سے جو پاکستان کی اسوسییشن ہے لوجسٹک اسوسییشن اس سے آپ کو ٹریننگ کرنی ہے یہ ٹریننگ کرنے کے بعد آپ کو لائسنس مل جائے گا اور لائسنس لینے کے بعد لائسنس لینے کے بعد آپ اپنی کمپنی بنا کر اپنا کاروبار کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ لائسنس لے کے کمپنی جسٹر کروا کے بیٹھ جائیں گے لیکن کوئی کلائنٹ آپ کو بزنس نہیں دے گا کیوں؟ کیونکہ آپ فریش ہیں آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے ٹھیک ہے ایک کروڑ روپے کا کنٹینر موو ہو رہا ہے ہاں اس کی کسٹم کلیرنس کروانی ہے اس کا آپ نے ٹرکنگ کروانی ہے اس کا آپ نے کچھ بھی آپ نے اس کے ڈاکمنٹس بنا کر دینے ہیں تو کچھ بھی آپ نے کروانا ہے تو اگر آپ سے کچھ مسئلہ ہو گیا تو آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن کلائنٹ کا کلائنٹ کا جو ہے وہ چلا جائے گا تو اس میں یہ ہے کہ اس میں فیزز ہیں تین فیزز ہیں پہلا فیز زیرو جسے آپ کہہ سکتے ہیں فیز زیرو یہ ہے کہ آپ کے پاس بزنس ایڈوکیشن ہونا مست ہے یعنی آپ کے پاس بی کم ایم بی اے یہ ہونا مست ہے اس کے بعد آپ کے پاس لیول ون یہ ہے کہ آپ جا کے کراچی میں ٹریننگ کریں کراچی میں ہی کیوں کیونکہ بھائی کراچی پورٹ کراچی میں ہی ہے اور یہ ٹریننگ پورٹ کے اوپر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور گوادر جو ہے وہ بھی ایک پورٹ ہے تو وہاں پہ بھی آپ اس سے لیٹڈ آپ ٹریننگ کریں گے آپ نے ٹریننگ کر لی چھ مہینے کی اور اس کے بعد آپ کو لائسنس مل گیا لائسنس لینے کے بعد اب آپ لاہور میں کراچی میں یا دبئی میں دبئی میں کام ہی یہی ہوتا ہے دبئی میں نائنٹی پرسنٹ کام نائنٹی پرسنٹ بزنس ایمپورد ایکسپورٹ یہ مطلب لوجسٹک کا ہی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جا کے دو سال تین سال چار سال یہاں پر کسی کامپنی کے ساتھ اٹیچ ہو کر کام کریں ایکسپورینس گین کریں جب آپ کا ایکسپورینس گین ہو جائے گا آپ واپس آ جائیں آپ آکے اپنا یہ سارا کام شروع کر سکیں یعنی یہ جو لائسنس آپ کا یونیٹڈ نیشنس کا آپ کو ملے گا یہ آپ کا چائنا میں بھی ویلیڈ ہے یہ آپ کا یورپ میں بھی ویلیڈ ہے یہ آپ کا امریکہ میں بھی ویلیڈ ہے صحیح اور اس کو جو ہے آپ نے دوبارہ سے آپ کو جو ہے مالا لائسنس نہیں لینا پڑے گا اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے کام کر سکیں لائسنس ہو جائیں گے اور اس کاروبار کے لیے آپ کو زیرو روپے کی انویسمنٹ کی ضرورت ہے مالا کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر آپ نے سرویسنس دینی ہے آپ نے کیا جو ہے ایک آپ ایک اکسپورٹر ہیں آپ نے ایک کارگو اکسپورٹ کرنے آپ نے جنز اکسپورٹ کرنے آپ مجھے بلوالیں گے میں آم گا آکے آپ کے جنز کی پاکنگ کروں گا کارٹنز میں ڈالوں گا کارٹنز میں ڈال کے کنٹینر مگواؤں گا کنٹینر میں وہ سارے کارٹنز اٹھا کے لوڈ کروں گا جب وہ لوڈنگ ہو جائے گی پھر ٹرالہ مواؤں گا ٹرالے پہ کنٹینر رکھوں گا پھر وہاں پھر جو ہے فیصلہ بعد سے آپ کا جو ہے ٹرالہ چلے گا وہ جائے گا آپ کا گوادر یا کراچی کراچی جا کے کسٹم کلیرنس والوں سے میں بات کروں گا اس کی کلیرنس کرواں گا کلیرنس کرواں گا اس کو جہاز پہ چڑھواں گا جہاز پہ چڑھواں گا اگر کراچی سے وہ کنٹینر جانا ہے نیو یورک امریکہ جانا ہے تو نیو یورک تک چھوڑ کر رہوں گا تو اس طرح سے بیسکلی اس کے اندر میری سرویسز ہیں میں نے کسی بھی قسم کا کوئی بھی پیسہ اس میں نہیں لگایا اور اسی کے عوض میں نے کچھ ڈالرز چارج کرنایا فرحان صاحب تو آخری ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے علاقے کے لوگوں کو سی پیک سے فائدہ اٹھانے کے لئے چائنیز لینگویج سیکھنے کی ضرورت ہے بے شک ہے لیکن یہاں پر آپ کو تھوڑا سا سن کے حیرانی ہوگی کہ آپ کو صرف چائنیز لینگویج نہیں سیکھنی کیونکہ اس روٹ کے اوپر صرف چائنہ نہیں آرہا اس روٹ کے اوپر ایسے ممالک بھی گزر رہے ہیں جیسے کہ رشیا رشیا کو لوگ سمجھتے ہیں کہ سپر پاور نہیں ہے لیکن رشیا ٹوٹ جانے کے بعد بھی آج بھی سپر پاور ہے رشیا اخوانستان میں آیا ہی گوادر کے لئے تھا بے شک وہ واپس چلا گیا اس تائم پہ وہ دشمن تھا لیکن اب جو ہے پاکستان کا امریکہ سے دوری بڑھتی گا رہی ہے اور رشیا سے کلوزنس بڑھتی گا رہی ہے تو اب جو ہے رشیا کو بھی یعنی انویسمنٹ چائنہ کی ہے سارا کام چائنہ کے ہے لیکن رشیا کو مفت میں گزرنے کا راستہ مل رہا ہے رشیا یہاں سے گزرے گا رشیا کے جتنے بھی ریاستے تھیں جو کہ اب انڈیپینڈنٹ ممالک شمار ہوتے ہیں کازکستان ہے تاجکستان ہے کرکستان ہے عزوکستان ہے یہ سارے کے سارے یہاں سے گزریں گے اور انہوں نے جو ہے گوادر کو جا کر استعمال کرنا ہے کہ ان کے ایکسپورٹ کارگو جائیں گے اور واپسی پہ ان کے کارگو آئیں گے تو اب یہ تو بات ٹھیک ہے کہ بزنس والیوم چائنہ کا زیادہ ہوگا اور رشیا کنٹریز کا کام ہوگا تو اس حساب سے آپ کو جو زبان سیکھنے کی ضرورت ہے وہ زیادہ مرحب آپ اگر سو بندے ہیں جو ہے سیونٹی پرسنٹ لوگوں کو جو ہے چائنیز سیکھنی چاہیے اور تھرٹی پرسنٹ لوگوں کو جو ہے رشیا سیکھنی چاہیے تاکہ جو ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ میں مزید اس کو جو ہے کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ اب یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا رول کیا ہوگا اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ ایک انجنیئر ہیں لیکن آپ ایز ایٹ ٹرانسلیٹر کام کر کے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کمانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ رشیا یا چائنیز سیکھ لیں اور کسی بھی چائنیز کمپنی میں ایز ایٹ ٹرانسلیٹر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو کام یہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں آگے جانا چاہتے ہیں آپ کو مزید رول چاہیے تو آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے ملہب آپ انجنئر ہیں آپ پہلے ایز ایٹ ٹانسلیٹر کام کر رہے تھے لیکن اب جو ہے اب آپ گاڑیاں بھی ٹھیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ سیول پروجیکس بھی پکڑتے ہیں تو اب آپ جو ہے ایسی کمپنیز کے ساتھ کام کریں جو کہ چائنیز ہیں ان کے ساتھ کام کریں تو اس طرح سے آپ کیا کر سکیں گے کہ آپ جو ہیں مطلب آپ ٹانسلیٹر سے سیلف انپلائیمنٹ کی طرف آ گئے ہیں یہ آپ کا رول نمبر ٹو ہے رول نمبر ٹری جو ہے وہ فائنل رول یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنا بزنس سٹارٹ کریں اور جو کہ اس علاقے کی غربت کا واحد حل ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جو وہ آپ جب آہستہ آہستہ جب گروہ کریں گے تو آپ ایسی بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے چار بھائی ہیں ایک بھائی کو آپ بٹھا دیں گوادر میں ایک بھائی آپ کا بیٹھ جائے ڈی جی ہان میں ایک بھائی آپ کا بیٹھ جائے جو ہے چائنہ میں جا کے بیٹھ جائے اور ایک بھائی آپ کا رشیہ میں بیٹھ جائے ٹھیک ہے اور رشیہ اور چائنہ میں وہ لوگ جا کے بیٹھیں جن کو وہاں کی زبان آتی ہے اور دوسرا جو وہ لوگ جا کے وہاں جا کے بیٹھ جائیں جو کہ زیادہ ذمہ داری لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے وہاں بٹھا دیا اب کیا کریں کہ پہلے کیا تھا کہ پہلے چائنیز کمپنیز کارگو ٹرانسفر کر رہی تھی لیکن اب اس سے کیا ہوگا زبان بھی آپ کو آتی ہے بزنس بھی آپ کو آتا ہے آپ وہاں سے کارگو پکڑ دیں ہیں اور آپ گوادر بھیج رہے ہیں واپسی پہ وہاں سے اٹھا رہے ہیں اور چائنہ لے کے جا رہے ہیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے بزنس سٹارٹ کر دیا ابھی اب چار بندوں کی چار بھائیوں کی کمپنی تھی بعد میں یہ گروہ کرتے کرتے سو ایک ہزار بندوں کی کمپنی بن گئی تو آپ نے کیا کیا آپ نے ویلیو ایڈیشن کی اور آپ نے اپنے لوگوں کو ایمپلائیمنٹ کریئٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جابز پر جانے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنا یہاں پہ بزنس سٹارٹ کریں جس سے یہاں کی علاقے کی قربت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے کوئی چارہ بھی نہیں اگر یہاں پہ میں یہاں پہ پولٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن کچھ بات کہنا چاہوں گا یہاں پہ اگر نیکس گورنمنٹ میں الگ صوبہ بنتا ہے تو الگ صوبہ بن جانے کی صورت میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ جو ہو انڈسٹری کہاں چلی جائے گی انڈسٹری اپر پنجاب پہ رہے جائے گی صحیح ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جتنی بھی جو ہے یہاں پہ انڈسٹری ہے نہیں یہاں پہ جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ اپر پنجاب نے یا کراچی نے لگائی ہے ڈی جی سیمنٹ کس نے لگایا ہے نشات گروپ نے لگایا ہوا ہے اور آپ کا جو ٹریکٹر فیکٹری ہے وہ کراچی باتوں نے لگائی بھی ہے تو مطلب آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو پھر آپ کس طرح سے ایمپلائمنٹ کریئٹ کریں گے آپ یہاں کے لوگ زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ جاؤف پہ پہلے ہی ڈیپینڈنٹ ہیں اور زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں نے یہاں کے لوگوں نے اپنی حالت بدلنی ہے تو اپنی حالت خود بدلنی ہے آپ کو اپنی سوچ کا جو ہے نا وہ طرز عمل آپ کو چینج کرنا ہے کہ بھائی مجھے نوکری نہیں کرنی مجھے نہ پرائیوٹ نوکری کرنی ہے نہ مجھے گورنمنٹ نوکری کرنی ہے مجھے کاروبار کرنا ہے لیکن کاروبار کا پہلا اور آخری اصول یہ ہے کہ آپ پہلے تجربہ حاصل کریں اور اس کے بعد کاروبار کریں تجربہ حاصل کرنے کے بعد ہی پھر آپ اچھے طریقے سے اس کو پفام کر سکتے ہیں ناظرین یہ بہت ہی ایک انفرمیٹیو گفتگو رہی ہے ہماری جو سی پیک کے حوالے سے تھی اور سی پیک کے ہمارے روٹ کے حوالے سے بات ہوئی جس میں فران صاحب نے ہمیں یہ بالکل واضح کر کے بتایا ہے کہ کہاں سے روٹ گزرنا ہے اور کس لحاظ سے ہمارے علاقے کے لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اگلے پروگرام تک کے لیے ناظرین مجھے دیجئے گا اجازت دیکھتے رہی ہے سمجھ نیوز اللہ حافظ اسلام علیکم مجھے دیجئے گا